السلام علیکم دوستو میں ہوئی امران اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان ٹیکنالوجی دوستو آسان ٹیکنالوجی کے طرف سے میں آپ کو ورلڈ پریس کی اس پری کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو سے ہم باقاعدہ اپنے ورلڈ پریس کی اس کورس کا آغاز کریں گے اور پرکٹیکلی ہم ورلڈ پریس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے مجھے امید ہے کہ اس کورس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ورلڈ پریس میں کسی بھی قسم کی ویب سائٹ کو ایزیلی ڈیزائن کر سکیں گے آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے انٹروڈکشن ٹو ورلڈ پریس اس ویڈیو میں ہم ورلڈ پریس کا تعارب کریں گے کہ ورلڈ پریس کیا ہے ورلڈ پریس کے ایڈوانٹیجز کون کون سے ہے اور ورلڈ پریس میں ہم کس ٹائپ کی ویب سائٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ورلڈ پریس تو بیسیکلی ورلڈ پریس is an open source CMS ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ ایک CMS ہے CMS stand par content management system which means that anyone can use or modify the ورلڈ پریس software par pre کہ ورلڈ پریس ایک open source content management system ہے جو کہ ہم pre میں انسٹال کر کہ اس کے اندر ہم different type کی modification کر سکتے ہیں اب content management system سے کیا مراد ہے تو content management system سے یہ مراد ہے کہ اس کے مدد سے ہم different جو بلاگ پوسٹ ہو گئی جو images ویڈیوز یہ سارے کے سارے contents کے types ہیں تو ورلڈ پریس کو use کرتے ہوئے ہم ان تمام contents کو easily publish کر سکتے ہیں اگر ورلڈ پریس کے popularity کی اوپر بات کیا جائے تو یہاں پہ آپ دیکھئے انٹرنیٹ کی اوپر جتنی بھی websites available ہیں ان میں تقریبا 43.3% websites ایسے ہیں جو کہ ورلڈ پریس کے مدد سے بنائے گئے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا بر میں جتنی بھی بڑے بڑے برینڈز ہیں بلاگرز ہیں یا ویب ڈیزائنر اور ڈیولپرز ہیں وہ ورلڈ پریس کو use کرتے ہیں اب آگے جاتے ہیں اور اس کی اوپر بات کرتے ہیں کہ ورلڈ پریس میں ہم کس type کی ویب سائٹس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کچھ examples دی ہوئی ہے for example اگر آپ کا کوئی business ہے آپ کوئی services دیتے ہیں کوئی product sell کرتے ہیں تو آپ اپنی business سے related ویب سائٹ ورلڈ پریس کے اندر easily بنا سکتے ہیں اگر آپ ایک e-camera store بناتے ہیں تو ورلڈ پریس میں کچھ plug-ins کو install کر کے آپ چند منٹوں کے اندر اندر اپنا store کو live کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بلاگز ہے تو جتنی بھی پیمس بلاگرز ہیں وہ سارے کے سارے ورلڈ پریس کو use کرتے ہیں آپ ورلڈ پریس کے اندر different type کی social network بنا سکتے ہیں forum sites بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ membership sites بنا سکتے ہیں for pull use sites resume sites تو یہ میں نے کچھ examples دی ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی آپ different type کی جو ویب سائٹس ہیں وہ ورلڈ پریس کے اندر easily بنا سکتے ہیں اب ورلڈ پریس کی advantages کی اوپر بات کرتے ہیں کہ ورلڈ پریس کی advantages کون کون سے ہیں تو یہاں پہ میں نے کچھ advantages دی ہوئی ہے سب سے جو پہلا یہاں پہ advantage ہے وہ ہے flexible and adaptable per changing need مثال کے طور پر آپ نے ایک مرتبہ ایک ویب سائٹ بنایا اس کے اندر آپ کوئی extra functionality add کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ changes کرنا چاہتے ہیں تو ورلڈ پریس کے اندر آپ وہ changes بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں جو دوسرا یہاں پہ میں نے ایک advantage دیا ہے user friendly user friendly کا کیا مطلب ہے user friendly for beginners it means کہ اگر آپ کو html نہیں آتا javascript نہیں آتی css نہیں آتا اور جتنی بھی web designing اور development سے related programming languages ہے اگر ان میں سے آپ کو ایک بھی نہیں آتی تب بھی آپ ورلڈ پریس کے اندر چند منٹوں میں اپنا ویب سائٹ بنا سکتے ہیں جو سب سے most popular advantage ہے ورلڈ پریس کا وہ ہے themes and plugins it means کہ اگر آپ اپنی ویب سائٹ کی url look کو change کرنا چاہتے ہیں تو ورلڈ پریس میں بہت ساری pre اور premium themes available ہے جن کو انسٹال کر کے آپ اپنی ورلڈ پریس ویب سائٹ کی look کو change کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ اپنی ورلڈ پریس کی ویب سائٹ کی functionality کو extend کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ plugins کے مدد سے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اپنی ویب سائٹ میں e cameras کی functionality کو add کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ simply wo cameras کا plugin انسٹال کر کے وہ آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر وہ functionality add کر سکتے ہیں تو ورلڈ پریس میں بہت سارے pre plugins بھی available ہے کچھ paid بھی ہے تو depend کرتا ہے آپ کی requirement کی اوپر اس کے ساتھ اگر SEO point of view سے بات کیا جائے تو ورلڈ پریس ویب سائٹ جو ہے وہ easily آپ کسی بھی search engine میں rank کر سکتے ہیں کیونکہ ورلڈ پریس میں بہت سارے ایسے plugins available ہیں SEO سے related جن کے مدد سے آپ اپنی ویب سائٹ کے rankوں کو بہتر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ آج کل موبائل یوزرز کے تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ اگر کوئی desktop کی اوپر یوز کرتا ہے یا موبائل کی اوپر تو آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ response یو ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پھی کچھ اور advantages ہے for example ورلڈ پریس کاسٹ اپکٹیو ہے it means کہ ورلڈ پریس پری ہے اس کو آپ پری میں یوز کر سکتے ہیں تو اس کی جو ownership اور control ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے آپ جب چاہے اپنے ویب سائٹ کو remove کر سکتے ہیں اس کے اندر changes کر سکتے ہیں اس کو modify کر سکتے ہیں اگر آپ نے blogger کو use کیا ہے تو blogger میں ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ blogger میں google کسی بھی وقت آپ کے ویب سائٹ کو remove کر سکتا ہے تو ورلڈ پریس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے ویب سائٹ design کیا آپ نے ویب سائٹ بنایا تو اس کا پورا control آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اب آگے جا کے میں آپ کو کچھ ایسے ویب سائٹ کے example دیتا ہوں جو کہ popular brands ہیں لیکن وہ ورلڈ پریس کو use کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے microsoft لکھا ہے ted block ہو گیا tech crunch تو یہ سارے کے سارے ایسے ویب سائٹ ہیں جو کہ بہت زیادہ popular brands ہیں لیکن وہ ورلڈ پریس کو use کرتے ہیں تو یہاں میں آپ کو practically بتاتا ہوں تو یہاں پہ میں نے e-commerce ویب سائٹ بھی mention کی ہے تو میں آپ کو یہاں پہ practical دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ microsoft کا official blog ہے جو کہ ورلڈ پریس کے اندر design کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھیں ted کا جو official blog ہے یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارے ایسے ویب سائٹ ہیں جو کہ ورلڈ پریس کے مدد سے بنائے گئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایک بہت ہی popular ویب سائٹ ہے tech crunch اس کے ساتھ یہاں پہ کچھ e-commerce ویب سائٹ ہے for example آپ اس ویب سائٹ کو دیکھیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ورلڈ پریس کتنا popular ہے اور کتنا useful ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے ورلڈ پریس کا introduction کیا اس کے ساتھ ہم نے ورلڈ پریس کے advantages کی اوپر بات کی اور میں نے آپ کو ورلڈ پریس ویب سائٹ کی کچھ examples دکھائے تو نیکس جو ہمارا ویڈیو ہے اس میں ہم practically start کریں گے سب سے پہلے ہم ورلڈ پریس کو install کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور پھر step by step جا کے ہم ان تمام چیزوں کو cover کریں گے تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ